موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈین پرائم نیوز اور میں آپ کے ساتھ ویجا یاد ہو تو چلتے اس وقت کی بڑی خبر کیوں سن 1962 کے کدارنات بنام بیہار راج میں دیئے گئے فیصلے کو نظیر بتاتے ہوئے سپریم کورٹ نے ورش پترکار وینو دوہ پر درج رازدروں کا مقدمہ رد کر دیا ہے پورا ماملہ کچھ یوں تھا کہ 30 مارچ 2020 کو وینو دوہ کے یوٹیوب چینل ایس جیبلوی نیوز نیٹوک پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا اس ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ پیم موڈی نے پتھان کورٹ اور پلواما حملے کا استعمال ووٹ پانے کے لیے کیا ہے وینو دوہ نے ایس ویڈیو میں سرکاری نکم میں پن کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم چاٹوکار درباری اور سرکاری نہیں ہیں ہمارا کام سرکاری کام کا critical appraisal کرنا ہے وینو دوہ کے ایس ویڈیو پر ہمارچل پردیس کے ایک اس تھانی بھاچپا نیتا نے رازدرو کا مقدمہ ترج کرواتے ہوئے کہا کہ وینو دوہ نے جھوٹی جانکاری پرسارت کی ہے ہم آپ کو وینو دوہ کا وہ ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس پر سارا ویوات ہوا یہ رہا وہ ویڈیو نوستکار آنے والے سالوں میں جب بھی سرکار کا اتحاص لکھا جائے گا تو یہ جو پچھلے چھے سال بھی تھے ہیں اس میں سرکاری نکمہ پن کے تین بڑے ادھارن سامنے آئیں گے میں نکمہ پن جان کر استعمال کر رہا ہوں شب میں جانتا ہوں بڑا کڑا لفظ ہے یہ لیکن واقعی تین ایسے کسی سامنے آئیں گے جو سرکاری نکمہ پن کی مثال ہوں گے سرکاری مشینری کا فیلیور ہوگا دور دشتری کی کمی ہوگا ہر چیز کو اپنا پرسنل ایونٹ بنانے کی خواہیش ہوگی پردان سیوک نرینر موڈی کی طرف سے یہ دور ویسے یاد رکھا جائے گا میں اس وقت بات کر رہا ہوں یہ جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کرونا وائرس کا اس کے کانٹیکسٹ میں جو جو کچھ ہوا ہے ہماری تیاری کیسی تھی ہمیں کب آگاہ کیا گیا تھا باوجود اس کے ہم سوئے کیوں رہے جب میں ہم کہتا ہوں تو میں سرکار کی بات کر رہا ہوں چھوٹا سا ایک جائزہ میں آپ کو دیتا ہوں ایک آرڈٹ دیتا ہوں یہ اس پر کچھ باتیں تو پی چید امرم نے کہی ہے ایک آرڈکل میں کچھ ہم نے بھی دیکھی ہے آپ خود سمجھتے ہیں باقی سب کچھ 19 مارچ شکروار کا دن تھا جب پردان سیوک مرندر موڈی نے اناؤنس کیا کہ 22 مارچ کو ایک جلتا کرفیو لگایا جائے گا ٹھیک ہے جس پہ شام 5 بجے 5 منٹ کے لیے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اور لوگ ہیں ان کے لیے اپنے اپنی بالکنیز میں آ کر آپ تھالیاں بجائیے تھالیاں بجائیے اب لوگ باہر آ گئے پانچ بچ کر پانچ منٹ تک انہوں نے تھالیاں بھی بجائی تھالیاں بھی بجائی لیکن اس کے بعد تو سڑکوں پر اتر آئے 9 بجے کے بعد جب کرفیو ختم ہوا اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کا میسیج سندیش پردان سیوک نے دیا تھا اس کی دھجیاں اڑا دی سڑکوں پر ڈانس کرنے لگے تھالیاں پیٹ رہے ہیں جلوس نکل رہے ہیں مطلب یہ جنتہ میں انشاسن کی کمی تھی اور یہ پردان سیوک کی بھی کمی تھی کہ صرف تھالی اور تھالی پیٹ کر بجائی اس کے کہتے کہ آپ اپنا سچا دھنیواد کریں ایک ایک مومبتی جلا دیں اپنے بالکنے میں تھالی تھالی ایونٹ بنانا مطلب اس کو ایونٹ بنا دیا اس کے بعد دو دن بعد 24 مارچ کو انہوں نے کہا کہ ایک کر دیا جائے گا پورے دیش میں دیش بندی کر دی جائے گی اور راج 12 بجے سے شروع ہو جائے گی صرف چار گھنٹے کا نوڈیز دیا لوگوں کو کہ جو بھی کوئی ایسنشل سپلائز ہوتی ہیں ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ چار گھنٹے میں جو خرید سکنا کھرے گئے ایک بار افرات افری مچ گئی اس کا مطلب صاف ہے کہ کوئی پلان نہیں تھا کوئی سٹینڈر آپریٹنگ ٹروسیجر نہیں تھا ہمارے سرکار کے پاس کہ یہ لاغو کرنے سے پہلے کیا کہ تیاری ہونے چاہیے وہ نہیں تھی نہ سنٹرل گورمنٹ کے پاس تھا نہ ہی سٹیٹ گورمنٹ کے پاس تھا کسی بھی قسم کا پلان نہیں تھا تیاری نہیں تھی ایک پورے راشتری اس طرح پر دیش کو ہی بند کر دو بیرال 19 مارچ کو اناؤنس کیا تھا ویت منتری جو ہمارے ایک طرح سے ویت منتری ہیں نرملا سیتا رمن کہ ایک سپیشل اکنومک ٹاسک فورس بنایا جائے گی یہ پردان منتری نے کہا تھا 19 مارچ کو ابھی تک ٹاسک فورس کا تو پتہ نہیں ہے ہاں امپاورڈ کمیٹی ضرور بنا دی گئی ہیں اب انہوں نے کیا کہ ابھی تک ہم نہیں جانتے اور یہ پچھلے جیسے میں نے کہا کہ پچھلے ساڑھے پانچ سال کا اگر ہم حساب دیکھیں پچھلے ساڑھے پانچ کہ آٹھ بجے چار گھنٹے کے نوٹس پر اب یہ آٹھ بجے اور چار گھنٹے کا نوٹس اس کی اہمیر مجھے سمجھ میں نہیں آئے لوگوں میں افرہ تفری پہلی گول پوسٹ چینج کرتے گئے روز نیم بدلتے گئے کتنے ویڈراؤ کر سکتے کتنے نہیں کر سکتے نئے نوٹ شپے ہوئے تھے لیکن ایٹی ایمز کیلیبریٹیڈ نہیں تھی کہا گیا کالہ دن سارا ختم ہو جائے گا پرزان سیوک نے خود کہا تھا کہ آپ کو ندیوں میں پہتے ملیں گے نوٹ لوگ نوٹوں کو آگز لاتے ملیں گے کچھ نہیں ہوا بلکہ سارا کالہ دن واپس آ گیا سفید ہو گیا اس قرآن جی ایس ٹی کتنے پریورتن ہوئے جی ایس ٹی میں ابھی تک اپنی صحیح جگہ پر نہیں پہنچا ہے اور اب یہ نیشنل لاکڈاون دیش بندی نوٹ بندی اس کا جی ایس ٹی پھر دیش بندی یہ تین خاص پہچان گنی جائیں گے ہمارا کام ہے میڈیا کا ہم میڈیا والے ہیں ہم چاٹوکار نہیں ہیں ہم درباری نہیں ہیں ہم سرکاری نہیں ہیں ہمارا کام نندہ کرنا نہیں ہے ہمارا کام آلوشنا کرنا بھی نہیں ہے ہمارا کام کرٹیکل اپریزل ہے آلوشنا آتما پرکھ کرنا ہے سرکار کے کام کی ہمیں نہ سرکاروں سے کچھ چاہیے نہ کسی کے درباروں سے کچھ چاہیے تو میڈیا کو اپنا یہ کام کرنا ہے بدکشپتی کی بات ہے کہ ہمارا سارا میڈیا سرکاری ہوا پڑا ہے درباری ہوا پڑا ہے ہر چیز میں ایک سپن ڈھونتا ہے اس کو بھی پردان سیوک کا ایونٹ بنایا جائے اور بہت بڑی کامیہ بھی بتایا جائے پتھان کورٹ تک جہاں حملہ ہوا تھا ہم پر پلواما پر حملہ ہوا اس کا بھی راجنیتک استعمال ووٹ مانگنے کے لئے surgical strike اس کا بھی راجنیتک استعمال ووٹ مانگنے کے لئے بالا کورٹ میں جو strike ہوئی ائر فورس کی اس کا بھی راجنیتک استعمال ووٹ مانگنے کے لئے ہر چیز کو ایونٹ بنا کر ووٹ مانگنا اس سرکار کی پہچان رہی ہے یہ ہمارا فرض ہے ہمارا دھرم ہے کہ یہ باتیں ہم کہیں اس لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے بڑا فیلیور یہ رہا کہ ہمارے پاس تیسٹنگ کی سویدھائیں نہیں ہیں ٹھیک ہے بے شک انین کانسل فور میڈیکل ریسرچ اور جو ہمارا سواستے منترالے ہے ہلتھ بینسٹری اس نے یہ مینٹین کیا کہ بھارت ابھی بھی سٹیج ٹو میں ہے کورونا بارس کے اور سٹیج ٹری میں نہیں آیا اور کمیونل جو جو کمیونٹی ترانسپیشنز ہوتی ہیں سٹیج ٹری کی وہ بھی تک نہیں آئی ہیں اس وقت بھارت کو سات لاکھ پی پی ای چاہیے پرسنل پروٹیکشن ایکوپنٹ والے سوٹس چاہیے ہزمیٹ سوٹ بھی بولتے ہیں چھ لاکھ این نائنٹی فائی ماسک چاہیے اور ایک کروڑ تین پلائے کے ماسک چاہیے ابھی تک ہمارے پاس کوئی سوچنا نہیں ہے کہ یہ کتنے ہمارے پاس اپلبد ہیں اور کتنے اور کب تک ہوں گے جو وینتی لیٹرز اس بیماری کے لیے اور دیشوں میں چاہیے ہمارے اپنے دیش میں چاہیے ریسپیریٹری ڈیوائیسز سانس لینے کے جو اور اپکرن ہے مشینری ہے وہ اور سینٹائزرز ان کو نریاد کرتے رہے بجائے اس کے کہ اپنے دیش میں رکھے ان کو چوبیس تاریخ تک ہم نریاد کرتے رہے چوبیس اس کا نریاد روکا گیا ایکسپورٹ روکا گیا سپلائیز چین سارے ڈسرپٹ ہوئی جب آپ سارے راستے بند کر دیں گے مومنٹ بند کر دیں گے آپ سننے میں آیا کہ ایسنشل گوڈز ضروری چیزیں ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے ان کو آواز آہی جو ہے وہ کھول دی گئی ہے لیکن سپلائی چین جب بند ہو گئی تو آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ کس تھرہ سے دکانے سب بند ہیں اور یہاں تک کچھ لوگوں نے تو یہاں تک یہ اندیشہ جتا دیا تھا کہ فود رائٹس جو ہمارے دیش میں نہیں ہوئے کھانے کو لے کر دنگے وہ بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا سرکار اب وہ قدم اٹھا رہی ہے جو اسے کم سے کم پندرہ دن پہلے اٹھانے چاہیئے تھے بارہ فروری کو آئی سی ایم آر نے آگاہ کیا تھا گیارہ فروری کو شاید اس کو راہول گانی نے چیٹھے لکے آگاہ کیا بارہ فروری کو تیرہ مارچ کو پھر آگاہ کیا سرکار سوئی گئے برحال مائگرینٹ لیورز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر دور دراز گاؤں سے دو جن کی روزی روٹی کی تلاش پر آئے ہیں جو پورے ہمارے شہروں کی بیک بون ہے جو ہمارے سب کچھ چلاتے ہیں ہمارے ڈرائیورز ہمارے دیہاری کے مزدور ہمارے کنسٹرکشن ورکرز ہمارے درزی جتنے بھی لوگ ہیں چھوٹے موٹے کام کر کے کسی طریقے گھر میں پیسے بھیجتے ہیں کچھ ہمارے راجی تو ایسے ہیں بیہار جیسے راجی جو منی آرڈر ایک آنیمی پر بھی چلتے ہیں ان میں افراد تفریب مچکی سب واپس جانا شروع ہو گئے جب دس مارس کو بمبائی سے مومبائی سے واپس جانا شروع ہوئے آپ نے آپ میں ایک وہ سنکیت کافی ہونا چاہیئے تھا سرکار کے لیے کہ پوری لوگ ڈاؤن سے دیش بندی سے کیا اثر پڑ سکتا ہے لیکن کوئی سبق نہیں سکھا اس کے لیے پولیس کو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی کہ اس کو کیسے ہنڈل کرنا ہے پولیس کی بروٹیلیٹی کے امانویے چہرہ بھی سامنے آیا اب پولیس کا وہ چہرہ بھی سامنے آرہا ہے جب وہ خود لنگر بانٹ رہے ہیں وہ چہرہ بھی سامنے آرہا ہے جب وہ جو لانگ ڈاؤن کو توڑ رہے ہیں ان کی وہ آرتی اتارے شربندہ کرنے کے لیے ایسے طریقے پہلے بھی کیے جا سکتے تھے صرف ڈنڈا ہی پولیس کی زبان نہیں ہوتا درہال اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے بڑا فیلیور جو ہوا جب لانگ ڈاؤن کو اناؤنس کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اکنومک ریلیف پیکج نہیں اناؤنس کیا گیا یعنی سرکار کی تیاری تھی ہی نہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے جو وزٹ تھا جو اس کا دورہ تھا ٹرمپ کا اس کے لیے meticulous ایک ایک منٹ کی پلاننگ تھی کروڑوں روپے خرج کر دیئے گئے تھے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے پلاننگ نہیں تھی ڈلی میں دنگے ہوئے لوگوں کے گھر جلائے گئے اس کو روکنی کی پلاننگ نہیں تھی جرنطہ کے سیوک کہاں ہیں میں نہیں جانتا ان کے پارشد ان کے ویدھایاں کہاں ہیں میں نہیں جانتا بہرال یہ ساکھ دکھاتا ہے کہ سرکار بلکل تیار نہیں تھی ویسے ہی جھٹکے میں ایک تیسرا فیصلہ ایسا لات دیا گیا ہے جو بینہ تیاری کے لیے لگایا گیا ہے پھر یہ نوٹ بندی پھر جی ایسٹی اب لونگ ڈاؤن ایک نیا ٹرسٹ بنا ہے جس کا نام ہے پی ایم کیرز یہ پردان سیوک نے اس کا اعلان کیا پی ایم کیرز اس میں کچھ منتری ہیں کچھ بی جے پی کے میمبر ہیں پردان منتری خود ہیں ڈیفنس منسٹر ہیں ڈیفنس منسٹر ہیں یہ ترسٹ اس بات کی سوچنا بلکل نہیں دیتا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں راجنات سینگھ ہو نرملا سیتا روان ہو نریندر موڈی ہو یہ کس حیثیت سے وہاں اس کے ترسٹیز ہیں پردان منتری کی حیثیت سے رکشا منتری کی حیثیت سے ویتی منتری کی حیثیت سے یا اپنے نجی حیثیت سے ٹھیک ہے ابھی تک یہ کوئی نہیں پتا تھا اس کو ایک گورنمنٹ ٹرسٹ کی طرح ایک ایمپریشن ایسا پھیلائے دارہا ہے کہ یہ سرکار کا ٹرسٹ ہے لیکن اس سرکار کا ٹرسٹ ہے نہیں اور تو اور پی آئی بی پریس انفرمیشن بیورو اس نے بھی اس دھنگ کا ایمپریشن پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سرکاری ٹرسٹ ہے حالانکہ یہ سرکار کا ہے نہیں جب تک یہ اس پشتر ہی ہو جاتا کہ کیا پردان منتری وہاں پردان منتری کی حیثیت سے ہے جو رکشہ منتری وہاں رکشہ منتری کی حیثیت سے ہے اور کیا ویٹ منتری وہاں رکشہ منتری کی حیثیت سے ہے بی جے پی اور جو میمبرز ہیں وہ کس حیثیت سے وہاں پر ہیں تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ جو پیسہ جائے گا جو آنا شروع ہو گیا ہے کوئی پچیس کروڑ در eksٹر کوئی سو کروڑ دے رہا ہے کوئی پانڈرہ سو کروڑ پر دے رہا ہے وہ جو پیسہ وہ کانسولیڈیٹیٹ کنٹنجن فنڈ آف انڈیا ہے جو سرکاری ہے جو نیم قانون سے بندھا ہوا ہے جس کی آورٹنگ سی اے جی والے کرتے ہیں یہ اس پر پیسہ نہیں جائے گا اس کا مطلب پارلیمنٹ میں بھی اس پر چرچہ نہیں ہو سکتی یہ بلکل سرکاری سسٹم کو بائی پاس کر کے ایک نیا ٹرس بنایا گیا ہے ایک نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ ہے جو سالوں سال سے چلتا ہے رہا پردان منتری کا لوگ ہمیشہ اس میں یہ دیتے ہیں جب بھی کوئی آپدہ آتی ہے کوئی بھی مسیبت آتی ہے چاہے وہ پیسہٹ کی جنگ ہو اکتر کی جنگ ہو مجھے یاد ہے پرائی منسٹرز نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر دان دیا ہے اپنی یوگدان دیا ہے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا اس کو کیوں بائی پاس کیا گیا ہر سٹیٹ میں ہر راجے میں چیف منسٹر کے پاس اپنے اپنے فنڈ ہیں ایسے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے یہ فنڈ کا پیسہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے یہ فنڈ کا پیسہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے یا بیہار میں بھی جا سکتا ہے چناف کے دنوں میں یا کہیں بھی جا سکتا ہے راجستان میں بھی کسی اور کام کے لیے جا سکتا ہے اور جہاں تک پردان سیوک اور منتریوں کی بات ہے وہ سرکاری ناوکر ہے ہمارے سیوک ہیں وہ ٹھیک ہے اور سٹیٹ فنڈ اور ریسورس کے ٹرسٹیز ہیں وہ ان کا فرز بنتا ہے ان کی ڈوٹی بنتی ہے کہ ان فنڈ کو پرائیوٹ فنڈ میں ناڈا دیں ٹھیک ہے جیسے ایمپیز ہمارے کچھ کر رہے ہیں کہ اپنا ایمپی لیڈ جو فنڈ ہے جو ہمارا پیسہ ہے وہ اس فنڈ میں دے رہے ہیں پی ایمکے جیسے وہ ان کا اپنا پیسہ ہو اپنی کمائی کا پیسہ ہو گاؤتم گمیر ایک ادھارن ہے ٹھیک ہے دوسرا سی ایس آر کا نام لیا جا رہا ہے کوپوریٹ سوشل رسپوسیبیلیٹی اور اس کو لے کر ٹاٹاز نے بھی پیسے دے دی ہیں اڈانی نے بھی دی ہیں وغیرہ وغیرہ موسیقی